بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عمران خان صاحب پہ نومبر میں ایک اٹیک ہوا تھا اور یہ اٹیک ایک مذہبی جنونی شخصیت بنا کر کیا گیا تھا ابھی تک جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے جو پہلے بنی تھی جس رپورٹ کو نگران اکمت بننے کے بعد چھپایا گیا جس کو ریکارڈ کوئی گائب کر دیا گیا لیکن تفصیلات موجود ہیں میں نے کیونکہ اس پینکواری کی تھی بہت ساری چیزیں آپ کو میں نے وی لوگ میں بتائی تھی تحقیقات کی تھی بطور صحافی عمران خان صاحب پہ تین مختلف جگہ سے اٹیک ہوا تھا ایک پلانڈ اٹیک تھا یہ کسی مذہبی جنونی کا حملہ نہیں تھا کیا یہ گیا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب کو یہ ثابت کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی گئی ایک پروپگنڈا ان کے خلاف چلایا گیا جس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑا اہم رول پلے کیا انہوں نے اپنے ٹوٹر کو استعمال کیا کچھ اپنے صحافیوں کو استعمال کیا پاکستان ٹیلی ویجن کو استعمال کیا اور دیگر ٹیلی ویجن چینلز کو استعمال کیا اور اس طرح عمران خان صاحب کے اوپر ایک گھناؤنا پروپگنڈا کیا گیا توہین مذہب کے حوالے سے اس کے بعد عمران خان صاحب پہ گولی چلی اور فوری طور پہ یہ بیانیاں بنایا گیا کہ عمران خان صاحب پہ گولی چلانے والا ایک مذہبی جنونی ہے اور اس نے اس لیے کیا کہ وہ بلیف کرتا ہے ان باتوں کے اوپر جو باتیں اس نے گزشتہ دنوں سنی ہیں نہ بیانیاں بنانے والوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی اور جس شخص نے گولیاں چلائیں اس کو وی اے پی پروٹوکول میں رکھا گیا اور وہ تمام فوٹیجز بھی غائب کر دی گئیں کسی آفیسر نے کوپریٹ بھی نہیں کیا اور عمران خان صاحب کی بات بھی نہیں سنگی لیکن جی آئی ٹی نے بہت ساری چیزیں ایکسپوز کر دی تھی اب دوبارہ سے وہی کوشش کی جا رہی ہے کچھ پی ایم ایلن نے اپنے کارندے چھوڑے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر اسمبلی سے باہر دوبارہ سے میڈیا میں یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے حصہ لے رہے ہیں اسی کھیل کو دوبارہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی جس کے بارے میں عمران خان نے پہلے بتایا تھا اس وقت پاکستان میں اگر کسی لیڈر کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ عمران خان ہے حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کو سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے بلکل آمادہ نہیں ہے عمران خان صاحب اپنی سیکیورٹی کا بندوبست اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود کر رہے ہیں عوام ان کے ساتھ آتی تھی وہاں بھی روک دیا گیا اب وہ عدالتوں کی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں اور شدید ترین سیکیورٹی کے اندر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ایک امیج عجیب و غریب قسم کا بنا رہے ہیں کہ ایک سابق وزیر آدم کو سیکیورٹی دینے کے لیے ریاست تیار نہیں ہے اور یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر گولیاں ایک دفعہ چل چکی ہیں اور دوبارہ چلانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے جو مذہبی پروپگنڈا کیا جا رہا ہے میں ان تمام لوگوں سے جو اس پروپگنڈا سے متاثر ہو سکتے ہیں میں ان کو کچھ فیکٹس ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ فیکٹس آپ دیکھئے کہ عمران خان نے اسلام کے لیے کیا کیا یہ چیزیں فضل الرمان نے نہیں کی یہ چیزیں نواز شریف نے نہیں کی یہ چیزیں باقی لوگوں نے نہیں کی لیکن عمران خان نے کیا کیا سنیے ستائیس سکتمبر دوزار انیس کو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے چوہترویں سیشن سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا کہ نائن الیون کے بعد اسلاموفوبیا خطرناک حد تک پھیل چکا ہے اسلاموفوبیا کی وجہ سے بعض ملکوں میں مسلم خواتین کا ہجاب پہننا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے کچھ مغربی رہانماؤں نے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا ہے جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا نے جنم لیا ہے بنیاد پرست اسلام یا دہشتگرد اسلام یہ کچھ نہیں ہوتا اسلام صرف ایک ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا افسوس کی بات ہے کہ بعض سربراہی نے اسلامی دہشتگردی اور بنیاد پرستی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ مسلم ملکوں کے سربراہوں نے اس بالے میں توجہ نہیں دی ہے ماضی میں خودکش حملوں کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا لیکن نائن الیون سے پہلے زیادہ تر خودکش حملے تامل ٹائگرز نے کیے ہیں اور وہ مسلمان نہیں تھے تامل ٹائگرز ہندو تھے تاہم کسی نے ہندوئزم کو دہشتگردی سے نہیں جوڑا مغربی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے جب اسلام کی توہین پر مسلمانوں کا رد عمل سامنے آتا ہے تو ہمیں انتہا پسند کہہ دیا جاتا ہے عمران خان صاحب نے مجھے یاد ہے وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے جسم کو تکلیف پہنچنے سے زیادہ بڑی ہوتی ہے ہمارے دل کو دکھ ہوتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے اسلام پہلا مذہب ہے جس نے غلامی ختم کی ہے اور اقلیتوں کو برابری کے حقوق دیئے یہ عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر اقوام متحدہ میں کہا تھا صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت کچھ کہا تھا اب وہ تقریر جا کر سن سکتے ہیں پچیس سبتمبر دوہزار بیس عمران خان نے اقوام متحدہ کی جرنل اسمبلی کے پچھترمیں اجلاس سے آن لائن خطاب کیا تھا اور انڈیا پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا میں ریاست اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہی ہے اور یہ کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا جانا چاہیے آر ایس ایس کے انتہا پسند نظریہ کی تشکیل انیس سو بیس کی دہائی میں کی گئی اور اس نظریہ کا نشانہ مسلمان اور کسی حد تک مسیحی بھی بنے ہیں جرنل اسمبلی اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے رائے شماری کروائے اور اس کے خلاف ایک عالمی دن مقرر کرے یہ دو در بیس میں عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا دو در بائیس میں پھر عالمی دن آیا اسلاموفوبیا کے خلاف جس کو عمران خان صاحب نے پوری دنیا کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ بھی کیا تھا پچیس اکتوبر دوزر بیس متنازے خاکوں کا معاملہ تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی فرانس میں عمران خان نے فیس بک کے سربراہ مارک زکربرک کو خط لکھا اسلام مخالف مواد پر پابندی کی گزارش کی عمران خان نے مارک زکربرک سے کہا کہ وہ ان کی توجہ فیس بک پر ایسے اسلام مخالف مواد کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو عالمی سطح پر نفرت شدت پسندی اور پرتشدد واقعات میں اضافے کا باعث بن رہا ہے عمران خان کا ایک اور خط ایسے وقت میں سامنے آیا جب فرانس کے صدر ایمانویل میکرون مسلمانوں سے متعلق اپنے ایک بیان پر تنقید کی ذات میں تھے یہاں یہ بھی خیال ہے کہ اس وقت فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازر کارٹوں کے حوالے سے جو ایک خاکے بنائے گئے تھے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ناؤزم اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے مسلمانوں کو اس پر بات کرتے ہوئے بھی ہمارے آقا ہماری جان اور مال ان پر قربان تو وہ سرکاری سطح پر اس کی سرپرستی کی تھی میکرون نے اور کیونکہ وہاں پر ایک مسلمان نوجوان نے ایک ٹیچر کو قتل کر دیا تھا اس کے رد عمل میں بعد میں میکرون نے اسی نفرت کو ہوا دیتے ہوئے جو ہے وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے سرکاری سطح پر ان کو چھپوا دیا بیلڈنگز کے اوپر وہ لیزرز کے ساتھ گالی بن جو مجھے علم ہے اور اس نے اس طرح کی حرکت کی اور اس سے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک غم و غصہ تھا اور پھر اس نے کہا کہ فرانس ان سے دستبردار نہیں ہوگا یہ میکرون نے کہا تھا یعنی گستاخی میکرون نے کی تھی عمران خان کے مطابق میکرون نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے خط میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فرانس میں مسلمانوں کو دہشتگردی سے جوڑا جاتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع اور گستاخانہ خاکے شائع کردے کی اجادت دی جاتی ہے فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ امتیادی سلوک بڑھے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ اسلاموفوبیا اور اسلام مخالف مواد کے خلاف فیس بک پر اسی نوعیت کی پابندی لگائیں جیسے آپ نے ہولو کاؤس سے متعلق پابندی آئیت کر رکھی ہے یعنی یہودیوں کے جذبات متاثر نہ ہو تو وہاں پہ ایک پابندی ہے تو اسی طرح مسلمانوں کے جذبات بھی متاثر نہ ہو یہ بھی ایک پابندی فیس بک پہ لگائی جائے نفرت کے پیغام پر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے پچیس اکٹوبر دوزر بیس کو ہی اس وقت کے وزیراعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹویٹر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازے خاکوں پر فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلسلہ وار ٹویٹس کیے تھے کہ ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر میکرون انتہا پسندوں کو موقع فرام کرنے کی بجائے مرہم رکھ سکتے تھے بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا ہے اپنی ٹویٹس میں عمران خان نے اس دن کہا کہ میکرون نے تشدد کی راہ اپنانے والے دہشتگردوں چاہے وہ مسلمان ہو سفیت وام نسل پرست ہو یا نازی نظریات کے حامی ہو ان پر حملہ کرنے کی بجائے اسلام پر حملہ کیا ہے چھپیس اکتوبر دوزار بیس کو پاکستان کی سینٹ اور قومی اسملی نے فرانس میں توہین آمیز خاکوں کی عوامی تشہیر اور اسلاموفوبیا کی مضمت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد بھی منظور کی تھی جس میں اوائی سی سے توہین آمیز خاکوں کی تشہیر اور اسلاموفوبیا سے متعلق لاعمل تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے پندرہ اکتوبر اسلاموفوبیا کے خلاف دن قرار دیے جانے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا لیکن یہ بعد میں اس کی ڈیٹ مختلف آئی تھی تیس اکتوبر دوزار بیس کو عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے فرانس کو ایک پیغام بھیجا اسلاموباد میں منقت ہونے والی ملاد کانفرس کے دوران عمران خان نے فرانس اور مسلمان ممالک کے درمیان تناؤں پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ممالک میں لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق مسلمانوں کے جذبات سے لاعلم ہیں اور یہ مسلم اکثریتی ممالک کے رانماؤں کا فرض ہے کہ وہ اسلاموفوبیا یعنی اسلام کی جو مخالفت کی جاتی ہے اس کے معاملے کو عالمی سطح پر اٹھائیں عمران خان نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے فرانس کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی ازادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں پچیس سبتمبر دوزار اکیس عمران خان نے اکمام حسدہ کی جنرل اسمبلی کے چھہترمیں جلاس سے ورچول خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حلقوں کی جانب سے دہشتگردی کو اسلاموفوبیا سے جوڑا جاتا رہا ہے جس کے سبب انتہا پسند اور دہشتگرد گروہ مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں دنیا میں اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک اور بھیانک شکل انڈیا میں ہے بھارت میں اسلامی تاریخ اور مرسے کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں دس اکتوبر دوزار اکیس عمران خان صاحب نے پاکستان میں رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کر دیا اس وقت میں وزیراعظم عمران خان نے ربیو الابل میں عشرہ رحمت اللہ العالمین کی تقریبات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور پوری دنیا کو اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے آگاہ کرنے کے لیے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنانے کا اعلان کرتا ہوں سترہ جنوری دوزر بائیس روسی صدر پیوٹر نے عمران خان کی عالمی کابشوں کے نتیجے میں اسلاموفوبیا سے متعلق بیان دیا روسی صدر نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی آزادی اظہار رائے نہیں ہے بلکہ مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے عمران خان صاحب نے ٹیلی فونی گفتگو گی اور ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس بیان کو خوش آئند قرار دیا اور پھر یہ کہا کہ آئندہ بھی ہمارا تعاون جاری رہے گا 29 جنوری دوزر بائیس کو کینیڈین وزیر آدم جسٹن ٹرونو نے عمران خان کی کابشوں کے نتیجے میں اسلاموفوبیا سے متعلق بیان دیا عمران خان نے کینیڈین ہم منصب کا شکریہ دا کیا ان کا خیر مقدم کیا اور کینیڈا کے وزیر آدم جسٹن ٹرونو بھی جانے سے اسلاموفوبیا سے نبتنے کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا گیا تھا پندرہ مارچ دوزر بائیس پاکستان اور او آئی سی کی اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد اقوام مدحدہ کی جنرل اسملی نے منظور کی جس پر سابق وزیر آدم عمران خان نے امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کی تاریخی قرارداد میں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا یہ وہ دن ہے جب سندھ ہاؤس کے اندر عمران خان صاحب کے بندے توڑ کر جمع کیا جا رہے تھے یعنی عمران خان اسلاموفوبیا سے نمٹ رہے تھے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے پوری دنیا سے اور دوسری طرف ان کا رجیم چینج کیا جا رہا تھا ایک آپریشن چل رہا تھا اور ان کی پارٹی کے بندوں کو سندھ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا تھا اور بھی بہت ساری خدمات جو عمران خان صاحب نے اسلام کے بارے میں دی ہیں پاکستان میں نوجوانوں کے نصاب میں تعلیمی نصاب کے اندر اسلام کا کیا کردار ہوگا مسلمانوں کو ایسے پلیٹفورمز معیہ کی ہے عمران خان صاحب نے جس سے وہ اسلام کے قریب آئیں گے اور جتنی بات ناموسے رسالت کے لیے عمران خان صاحب نے کی ہے اتنی بات تو ہمارے کسی مذہبی سیاسی جماعت کے رانوما نے بھی کبھی عالمی فورمز کے اوپر نہیں کی ہے یہ امتیاد اور سعادت عمران خان صاحب کو حاصل ہے میرے خیال میں اس پرپاگنڈا کا مو توڑ جواب دیا جانا چاہیے عدالتوں کے اندر ان معاملات کو لے کر جانا چاہیے اور ان سب لوگوں کے اوپر مقدمات درج ہونے چاہیے جو کسی کو جان سے مارنے کے لیے مذہب کا ایک طول استعمال کر رہے ہیں مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں مثال کے طور پر فضل رحمان صاحب کے بیٹے نے دیکھیں کیا عرکت کیا گی ایک عجیب وغیب عرکت کر دی ہے فضل رحمان کے بیٹے نے کہا کہ الیکشن پر سپریم کورٹ کے ناجائز اور غیر شرعی فیصلے کو پاکستان میں نافذ العمل نہیں ہونے دیں گے وہ غیر شرعی کہاں سے آ گیا بھئی یعنی ساری زندگی باپ نے مذہب کو استعمال کیا سیاست کے لیے اب بیٹا بھی وہی کام کر رہا ہے بالکل مریم نواد اپنے ابو پہ گئی ہیں اور فضل رحمان صاحب کا بیٹا اپنے ابو پہ چلا گیا ہے اور بلاول زرداری بھی اپنے ابو پہ ہی چلا گیا ہے یہ سارے اپنے باپ پہ گئے ہیں بالکل سیاست کے اندر یعنی یہاں شریعت کا کیا قابب ہے یہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اب ویسے تو الیکشن ہی نہیں ہے شریعت میں تو آپ الیکشن لڑتے کیوں ہیں یعنی میں نے تو یہ بھی سنا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ الیکشن اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتے تو شریعت بھی بیچ میں آگئی مذہب بھی بیچ میں آگیا توہین بھی بیچ میں آگئی یہ سارے اتحار آپ کے کام نہیں کریں گے کیونکہ اس مرتبہ آپ کو مختلف لوگوں کا سامنا ہے اور وہ لوگ آپ کو جواب دیں گے اب تک کے لئے اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ